ہائی اسلام علیکم حب سور یو فائن اے ڈوئنگوڑ الحمدللہ میں برکور ٹک ٹاکم آج میں بنانے لگی ہوں واجیز پلاو مین کے آپ کے گھر میں جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ سارے آپ ڈال کے پلاو بنائیں مین کے چاول بنائیں اور بہت ہی اچھے بہت ہی ٹیسٹ بنتے ہیں تو اس کی رسپی میں آپ کے ساتھ شرک کرتی ہوں تا میری رقطنگ پھلے کارلی تھی اس میں میری کارٹنیا سااتھ آٹھ سبز مچیں ہوں سااتھ میں دوس پرر میںے سبسی کی پیال simce لذیرے لیا تھے گھanchробہ کر لیں اور ساتھ میں نے یو علو کار کار کے رکھ لیا تھے ۔ ہی اور ساتھ میں میری ممارکہ نے دھنیا اور دھنیا ساتھ میں رائیدہ زیرا لیکے سامنے یہ بہت ہی سppہ دھنیا اور ساری آجہ بنانکے یو کرنا تک کہ وہ جلدی سے براؤن ہو جائے اور ساتھ ہی اپنے اس میں اونے ایڈ کرنا ہے پہ اس کو اپنے براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہمیں چاولوں کا کلر چاہیے بلکل وائٹ تھی کہ جتنے آپ کلر براؤن کریں گے پیاس کا اتنا اٹھار کلر چاولوں کا آئے گا تو دیٹس بھائی آپ نے بس اور انعابیوں کو انگور کریں گے بار پر خیرئے کہ یہ میں مجھے بائی سب نہیں کرنے دے بھی کیونکہ مجھے چاہیے چاول آج وائٹ کلر میں پیاس کو دار براؤن نہیں کروں گی چونکہ مجھے آڈر ملات چی کیکے چاول جائے وہ شود بھی وائٹ تھی دیٹس نائے میں جب پیاس کو کم کریں گے تب ہے گے تو یہ وائٹ ہوں گے اگر آپ پیاس کو دار براؤن کریں گے تو وہ بھی براؤن کر رکی ہو جاتے اور آج میں بیانی مسائلہ بھی ایڈ نہیں کروں گی بھی خاص جب وہ میں ڈالوں گی تو اسے قدر جائے وہ یلو کلر آتے گا اب یہاں تو تقریبا نکاس آپ کے آس جو گون ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں اچھے سف ہمیں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اجرک لیسن کا پیسٹ اس کو ہمیں ہلکا سکترہ سا فرائی کر لوں گی اور ساتھ ہی میں دکھتی بھی وحیطے کا اچھا ہے گرین چلیز ہیں، تماتر میں، بازدنے، علو ہیں اور مٹر ہیں یہ ساری میس کے سارے ایڈ کر دوں گی یہیں مٹر مٹر جاتے ہیں کہ میں ان کو تھوڑا سا ہاپ کر لیتا ہوں چاکہ آدھے ڈالوں گی زیادہ زیادہ ہو جائیں کہ مٹر ہی مٹر نظر آئیں گے ان کو میں نے ہاپ اکھڑ لیا اب بس یہ بھی میرا ہو گیا اب اس میں سارے چیزیں نمت آمیں لگوں پہلے میں پوٹیٹو ڈال لیتی ہوں چاہت ہی میں ایڈ کروں گی اس کے مجھویں کلی سارے چھنے چلی سارے چھنے اچھنے کے سارے چھنے چھنے دیو اس کے ساتھ میں دیو ہر حال مٹر اس کے ساتھ میں دیتے ہوں ایک مقصف شرق مٹھانا ایسا چھنے میں دیو جنرانی بچا دیا اگر مٹھانا کسی جنرانی کے پیوٹا جنرانی ہوں چھنے اور اسے سکرمربر اور اسے سکرم کردم نے عیب سے ہرتنپ کو لنے کریں نہ ہوتا۔ یہ چھرمد ہے ہم نے اسے اک lanç میں دوسر اٹھ separat کروں، جیسے سکرم پاو ہوتیں پاو چاہے جھو ہے میں دوسر اے سکرم置نہ سیکھو کہ ہی ہم دوسرکایا ranشان ایک چمچ دڑا مرش اور تھوڑی سی کلونجیز میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی اس کے اندر میں اچھوین ایڈ کروں گی میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنی اور تقریباً تھوڑی تھوڑی سی ہاپ ٹیبلز ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کے اندر اچھوین ایڈ کر رہی ہوں اس کافی ہے اور اس کے ساتھ میں کالی مرش اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بلاک پیپر اور اس کے ساتھ یوں کے میٹرونیں ڈالوں گی اور اس کے اندر ایک چمچ داریو میں خوشک دھنیا پیسا ہوا اور ایک چمچ داریو میں اس کے اندر گرم سالہ پیسا ہوا ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کرنیا اور اب ان سکھوں میں ایڈ کر دیں تو تقریباً یہاں موس فرائے ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں یہ سالہ ایڈ کر دوں گا صحیح ہے ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اور اب آجاتی ہے پانی ایڈ کرنے کی باری اور اب ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں سالٹ نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے ہم اس کو مکس کرنا ہے حال موسٹ یہ سارا مکس ہو گیا ہے اور فرائے ہو گیا ہے ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں پانی بسم اللہ رحمہ اللہ وحیم یہ ڈبل کونٹی ہے جنہوں ڈالتے ہیں جنہوں ڈالتے ہیں کہ آپ نے وہ ایڈ کر دیں ایسے اور چاول میں بتانا بول گی ہوں کتے بنا رہی ہوں میں چاول میں بنا رہی ہوں ایڈ کرنے لگی ہوں ایڈ کرنے لیوں گے کور کرنے کے بعد جیسے سکرکل کا بوائل آئے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گے چاول تو یہاں پر چاولوں کا پانی بھائل ہو جاتا میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں چاول اور چاول تک میں میں نے ایک گھنٹہ پہلے بگوکے رکھتے تھے اور جتنے ہی آپ بگوکے رکھوں گے اتنے چاول اچھے بنیں گے اور چاول کا سائز بھی بڑھا ہوگا اور پھر آپ نے چاول ڈانے کے بعد اس کو چیسے مکس کرنا ہے مکس کرنے کا بتا کہ جو بھی آپ چیز جا رہے ہو وہ مکس ہو جائے اچھے سے تو مکس کرنے کے بعد آپ نے اگن اس کو کور کر کے رکھ دینا تاکہ جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہاں پہ آپ نے اپنے نمبر کو بھی ٹیسٹ کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ چاول جائے ہیں وہ تھوڑا سا پانی کو ابساوب کر لیتے ہیں تو میں پتہ چلیتا کہ نمبر کم ہے یا زیادہ ہے تو اگر نمبر کم ہوتا آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں اس دوران تو یہاں پہ پہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ پانی اس کا خوشک ہو جائے اچھا ہمیں دیکھنے لگے کہ پانی خوشک ہو گیا یعنی ہوا ماشاءاللہ ہو گئے پانی خوشک ہو گئے وہ ہو جائے گا اور دیکھیں لوک ان کی کتنی بیری وائٹ وائٹ ہے اگر آپ کو وائٹ چاول چاہئے تو آپ اس طرح سے بنائیں تو آج کیونکہ مجھے بھائی نے کہا تھا کہ وائٹ ہونی چاہئے چاول تو اس وجہ سے بھی میں نے ان کے اندر بریانی مسال آپ نے ایٹ نہیں کرنا اور ہلدی ایٹ نہیں کرنی بس باقی گر میں جتنے بھی مسالیں وہ سارے اس میں ایٹ کرتے ہیں اچھا ہمیں اس کو دینے لگے دیکھتے ہیں پانی میں کتنا ہے پانی تھوڑا سا ہے اس میں میں تھوڑا سا اور اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ پانی سوڑا سا ڈرائے ہو جائے اور پھر میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی بس دم پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور آنچ بلکل ہلکی کر دی ہے بلڈ کیوں نے بلکل ہلکی آنچ کر دی ہے یہاں پہ نظر نہیں آری بر بہت ہی ہلکی آنچ ہے اور اب ہوگئے مغرب کی آزان میں ساتھ میں مغرب کی نماز پڑھنوں تب تک جو ہے وہ دم آ جائے گا اس کو انشاءاللو بھی ریڈی ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا دم آیا ہے جھی بٹا واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دم آ چکا ہے اور دیکھیں چاوالل کتنا ایک ایک ہی لگ ہوا ہے اور لکل وائٹ کلیرنگ کا اگر آپ نے وائٹ کلیر کے بنانے ہی تو اس طریقے سے بنائے گا انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھے بنیں گے چاواللہ اور جو سپائسیز ہیں وہ آپ اپنے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہو کیونکہ میں نابیا اور میرخہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہو تو آپ اس کو ڈبل کانٹیٹی میں کر سکتے ہو یا ڈبل کانٹیٹی میں کر سکتے ہو ہم سو آج کی رسوی آپ کے لئے ہلپ ہو رہے گی اپنے بہت سارا خیارے کی کا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اپنے سیوٹ میں تبتہ اللہ حافظ